تف ٹائمز یا مشکل دور یہ وہ چیز ہے جو ہر ایک انسان کی لائف میں آتا ہی آتا ہے اور یہی وہ ٹائم ہے جو ڈیسائیڈ کرواتا ہے کہ ہم اتحاس رچیں گے یا اتحاس بن کے رہ جائیں گے تو تف ٹائمز میں یعنی مشکل دور میں ایسا کیا کریں کہ ہم اس سے جلدی سے جلدی باہر آ سکیں اس ٹائم میں اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر کر سکیں اور لائف میں باؤنس بیک کر کے خود کو ری انوینٹ کر سکیں یہ سب سیکھنے کے لیے ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوتا جس کی لائف میں ٹاف ٹائمز نہ آئے ہو یا نہ آئے اگر زندگی ملی ہے تو اس کے ساتھ ups and downs لگے رہیں گے تو سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم جتنا جلدی اس بات کو accept کر لیں گے کہ ہمارے پاس یہ situation آ چکی ہے یا جو بھی بری حالت ہے tough times ہیں financially کوئی challenge ہے یا لائف میں کوئی بھی ایسی ستھی create ہوئی ہے تو ہم اس کو accept کر لیں کہ ہاں یہ ہو چکا ہے نہیں تو actual میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا mind وہ جو tough times ہیں وہ جو برا سمجھ آیا اس کو accept ہی نہیں کرتا اور وہ پوری energy اپنی لگاتا رہتا ہے اس کو reject کرنے میں تو وہ ہمارے لیے اور زیادہ difficult ہو جاتا ہے کیونکہ mind کی ساری energy اس rejection میں خرچ ہو جاتی ہے waste ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے accept it کہ ہاں یہ time آیا ہے یہ situation آ گئی ہے اب مجھے بجائے کی یہ دیکھنے کے کہ یہ situation آئی ہے یا میں اس کو مانوں نہیں اس کی بجائے میں یہ دیکھوں کہ میں اس کو کیسے correct کر سکتا ہوں تب ہی میں situation سے باہر نکل پاؤں گا اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری جاننے والی چیز یہ ہے tough times میں کہ ہم یہ choose کر سکتے ہیں کہ ہماری problem ہمارے ساتھ کیا کرے گی دیکھو تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے event ایک ہوتا ہے outcome اور ایک ہوتا ہے response event یعنی کہ وہ گھٹنا جو گھٹ چکی ہے outcome یعنی کہ جو نتیجہ کل کو پتہ نہیں کیا آئے گا اور response کی ہم اس گھٹنا کے اوپر کیسا response دیتے ہیں اب جو event ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے وہ ہو چکا ہے جو outcome ہے وہ بھی ہم decide نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا کی وہ کیا ہونے والا ہے the only thing which is in our control is our response تو basically ہمارے جو emotions ہوتے ہیں وہ ہمارا reaction create کرتے ہیں جبکہ ہمارے controlled emotions ہمارا response create کرتے ہیں آپ emotions سے govern ہو رہے ہو یا اپنے emotions کو govern کر رہے ہو اس condition میں ایکچول میں ایسا کہا جاتا ہے کہ problem اتنی بڑی problem نہیں ہوتی بلکہ problem کو problem مال لینا زیادہ بڑی problem ہوتی ہے تو اس لیے winners چناب ہمارا ہوتا ہے choice ہمارے ہاتھ میں completely تھوڑا سا اگر اپنے ساتھ بیٹھو گے self examine کرو گے اپنے آپ کو دیکھو گے تو یہ پاؤ گے کہ completely choice ہماری ہے completely ہم چاہے تو اس event میں کھو سکتے ہیں اس کا جو outcome ہے اس کی چندہ لے لے کر مر سکتے ہیں یا پھر ہم اپنے reaction کو اپنے response میں تبدیل کر سکتے ہیں next author ایک بہت خوبصورت بات بولتے ہیں کہ ہر problem اپنے ساتھ ایک opportunity لے کر کے آتی ہے اور اگر آپ نظر اٹھا کر کے آس پاس دیکھیں گے تو آپ دیکھو کہ جس بھی چیز نے جس بھی انسان نے یا جس کی بھی آپ growth دیکھتے ہو اس نے بینا problems کے growth کبھی بھی کی ہی نہیں ہے ہم بدل جاتے ہیں اس problem کے آنے کے بعد actual میں ہر انسان بدل جاتا ہے کوئی نکھر جاتا ہے تو کوئی بکھر جاتا ہے جسے آپ نے سنا ہوگا بہت بار کہ ایک larva ہوتا ہے اس larva سے butterfly بننے کے process کو metamorphosis بولا جاتا ہے اگر وہ process نہ ہو یعنی metamorphosis میں وہ larva اپنے shell سے باہر نکلتا ہے اپنے پنکھوں سے اس کو توڑتا ہے اور اپنے پنکھوں کو جو اس کے پنکھ ہوتے ہیں اس کو مضبوط کرتا ہے تب ہی وہ ایک butterfly بن پاتا ہے آپ نے بہت بار یہ story سنی ہوگی کہ اگر اس process میں اس کے اس process کو روک دیا جائے وہ جو toughness اس کو ملی ہے وہ جو bad time جو درد اس کو سہن کرنا پڑ رہا ہے اگر وہ اس shell کو توڑ دیا جائے اور اس larva کو وہاں سے باہر نکال دیا جائے تو وہ process اس کے پنکھوں کو کبھی بھی strong نہیں کرنے دے گا تو وہ جو butterfly ہے وہ life میں کبھی بھی نہیں اڑ سکتی اور کئی cases میں تو وہ اگر ہم اس کے shell کو خود سے توڑ دیں تو وہ dead ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو nature کا یہ ایک process ہے toughness دینے کا کیونکہ toughness میں ہی میں نے بولا نا toughness sorry میں نے بولا نا جو problems ہیں وہ دوسرا نام ہے opportunities کا وہ دوسرا نام ہے life میں grow کرنے کا اور جو قدرت ہے وہ اسی شکل میں ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہے کچھ lessons دینا چاہتی ہے آگے بڑھانا چاہتی ہے تو اگر تھوڑا سا یہ نظریہ بدل لیں تو یقین مانو ہم اس problem میں بھی بہت ساری opportunities کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو ہماری life کو 360 degree کا turn دے next جو چیز ہمیں tough times میں دھیان رکھنی ہے وہ ہے out of the box thinking ہمیں solutions کو find out کرنا ہے ہمیں کیا کیا options ہمارے پاس ہیں exercise ہے اب یہ بھی مجھے یاد ہے یہ دیکھئے تو یہاں پر جو author ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک cathedral بنانا تھا ایک بہت بڑا church بنانا تھا وہ church بنانے کے لیے انہیں one million dollars کی ضرورت تھی اب انہوں نے کہا کہ یہ possible ہی نہیں تھا کہ one million dollars کہیں سے مل سکے تو انہوں نے کہا کہ magic of ten power of ten انہوں نے ایک چیز بنائی اس میں انہوں نے کہا کہ میں دس ایسے solutions لکھوں گا ایسی opportunities کو لکھوں گا جہاں سے مجھے یہ one million dollars مل سکتے ہوں اور اس کے بعد جو possible ہوگا میں اس پر کاروائی کرنی action لینا start کر دوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ I played the possibility thinking game اسے بولتے ہیں possibility thinking game تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے نمبر پہ لکھا کہ get one person to give one million dollars کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسرا نمبر پہ انہوں نے لکھا کہ get two people to give half a million dollars پانچ لاکھ ڈالر ان کو کوئی دے دے دو لوگ ایسے ڈھونڈنے پڑیں گے تھرڈ پہ لکھا کہ چار لوگ ایسے مل جائیں جو ڈھائی ڈھائی لاکھ ڈالر دے سکیں پانچ پہ لکھا کہ بیس لوگ ایسے مل جائیں جو پچاس پچاس ہزار ڈالر دے سکیں اور ایسے کرتے کرتے نائیت نمبر پہ انہوں نے لکھا کہ دو سو لوگ ڈھونڈوں گا جو پانچ پنچ ہزار ڈالر دے سکیں اور ایک ہزار لوگ مل جائیں جو کی ایک ایک ہزار ہی ڈالر ہی ڈونیٹ کر سکیں تو ایسا کرتے انہوں نے possibilities لکھی دس کی کیا کیا possible ہو سکتا ہے example دے رہے ہیں آخر کہ جب انہوں نے possibilities بنانی شروع کی تو دماغ اس direction میں چلنا شروع کیا نہیں تو سب سے پہلے پوائنٹ میں میں نے کہا نا کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کا دماغ تو اس بات میں stuck رہتا ہے possibility thinking game کھلو جب بھی آپ tough times میں ہو مان لو آپ کی income نہیں بڑھ پا رہی ہے تو ایک notepad لو ایک pen لو pencil لو اس پہ لکھو کہ کیا کیا options ہیں جن سے میں income بڑھا سکتا ہوں یہ سوچنے میں کہ income نہیں بڑھ رہی یا میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے بجائے کی لکھو یار یہ والا کام کر سکتا ہوں یہ create کر سکتا ہوں online یہ بنا سکتا ہوں part time میرے والا job کر سکتا ہوں یا ایک نیا youtube channel شروع کر سکتا ہوں تو کچھ بھی 10 چیزیں ایسی لکھو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ possibilities ہیں جب آپ ان possibilities کو لکھو گے تو وہ جو problems ہیں نا وہ باہر نکل جاتی ہیں اور آپ اس کے solution کی طرف آگے بڑھتے ہیں next author بہت خوبصورت بات بولتے ہیں کہ tough times میں جو لوگ problems سے باہر نکل جاتے ہیں actually they never stop believing وہ وہ وشواس نہیں چھوڑتے وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتے actual میں ہوتا کیا ہے کہ ایسے times میں سب سے پہلے جو وشواس ہے نا وہ ڈگمگ آتا ہے ہمیں لگتا کہ کوئی اور ہی چلا رہا تھا اور ہم تو اتنے angel ہیں ہم تو ایسے کوئی دیوتا ہیں جس کے ساتھ سب کچھ بڑیا سے بڑیا ہی ہونا چاہیے تھا اور جب وہ نہیں ہوتا تو لگتا ہے کہ کوئی جو ہمیں چلا رہا تھا اب وہ ہمارے ساتھ غلط کرنے لگ گیا ہے یہ جو پورا کا پورا کائنات ہے یہ nature ہے اس سے intelligent کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھو کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر سردی جہاں پر زیادہ ہوتی ہے اگر آپ وہاں جاؤ تو آپ دیکھو کہ وہاں پر جو جانور ہیں dogs کو دیکھو ان کے شریر پر آپ کو بہت سارے بال ملے گے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ کائنات نے ایسا system set کر رکھا ہے کہ وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے شریر کو ڈھکنے کے لیے automatically arrangement دے رکھا ہے in fact میں کئی بار بولتا ہوں یہ جو ہماری eyebrows ہیں یہ کیوں بنائی ہوں گی کیوں بنی ہے یہ کیا logic ہے اس کے پیچھے اس کے فکر چیز یہ ہے کہ ہمارا سب زیادہ پسینہ ہمارے ماتھے پر آتا ہے یا جب بھی پانی ڈپکتا ہے تو ماتھے سے ہمارے پاس نیچے وہ travel کرتا ہے تو وہ جو پسینہ بوند بوند کر کے یہاں پر اکٹھا ہوتا رہتا ہے وہ آپ دیکھو کہ کبھی بھی ہم صاف کرتے ہیں تو ہم اپنی eyebrows صاف کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں eyebrows کے طرح یہ shape اس کی ایسے دے رکھے کہ وہ یہاں پر نکل جائے پانی direct ہماری eyes میں نہ آئے ہمیں difficulty ہوگی تو کتنی باریک چیز کا دھیان رکھا ہوا ہے تو سب سے بڑا جو tough times میں جو سب سے بڑی power ہو سکتی ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارا belief system ہماری آستھا چاہے وہ بھگوان میں ہو اللہ میں ہو وائی گرو میں ہو خدا میں ہو مہا بھی ہو لیکن وہ آستھا جب ہم رکھتے ہیں کسی میں بھی تو آستھا belief system ہمارا وشواس ہمارے لئے اور بھی بڑی power بن جاتا ہے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بھی چیز impossible ہو 40 feet ہے کوئی 60 feet کا پیرامیڈ ہے کوئی 100 feet کا پیرامیڈ ہے لیکن جو سب سے بڑا پیرامیڈ ہے اس کی height بھی 500 feet پوری touch نہیں ہوتی اور ہمیں لگتا کی واقع انسان نے structure بنایا ہوگا لیکن کی آپ جانتے ہیں قدرت نے جب دو islands کو آپس میں بڑھایا اس سے جو mount Everest بنا اس کی اونچائی 500 700 feet نہیں ہے 29000 feet سے زیادہ ہے 8,850 meters اس mount Everest کی اونچائی ہے کوئی تو ہے جس کے پاس اتنی power ہے یہ جو creation جو سارا جو سب کچھ govern ہو رہا ہے تو اگر ہم اس power میں بشواس رکھیں belief رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں belief رکھنے سے کوئی بھگوان یا کوئی بھی جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے لئے چمت کار کرنا شروع کر دے گا نہیں ہمیں ہمارے کرم کا فل پرابت ہوگا لیکن belief system سے جو اچھی چیز ہمارے ساتھ tough times میں ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا mind problematic situation سے نکل کر solution oriented approach پر چلا جاتا ہے ہمارا belief بنتا ہے کہ نہیں یہ سب صحیح ضرور ہوگا یہ کائنات جو ہے یہ میرے ساتھ ہے تو جب بھی ہم ایک belief develop کرتے ہیں اس power میں کوئی تو ہے جو نظہ میں ہستی چلا رہا ہے جب ہم اپنی ایک belief کو develop کرتے ہیں تو وہ tough times میں ہمیں بہت زیادہ help کرتا ہے اس کے بعد tough times میں put your problems in proper perspective problems جو بھی life میں challenges آئے ہیں ان کو دیکھنے کا نظریہ بدلو ایسا رابرٹس کلر بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ every living being has problems ایک جو مرہ ہوا انسان ہوتا ہے صرف اسی کو کوئی problem نہیں ہے تو یہ سوچنا کہ life میں کب ایسا سمجھ آئے گا کہ life میں کوئی problem نہیں ہوگی یہ تو صرف energy اور time کی wastage ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہو جائے گا تو روبرٹس کلر اسے کہتے ہیں تو جو لوگ job کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی problem نہیں ہر ایک انسان کی زندگی میں problems ہیں جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں ہی پائپ میں جگہ ہے اتنا ہی پانی اس میں fit ہو سکتا ہے تو یہ supreme being کو اس universe کو اس کائنات کو پتا ہے کہ آپ کا pressure handle کرنے کا کتنا مادہ آپ کے اندر ہے اتنا وہ آپ کو pressure دیتا ہے اور میں بولا کوئلے میں اور ہیرے میں صرف ایک کی فرق ہے کہ وہ دھیان اپنا چلا گیا اس پر لے جانے کی جگہ کی ہے اس پر دھیان لے کر کی بہت ہر ایک problem جو ہے اس کا limited span ہوتا ہے اس کے لئے تھوڑا سا past میں دیکھو آپ کوئی کئی بار past میں بہت ساری ایسی problems آئی ہوں لیکن آپ نے ان کو فیس کیا فیس کر کے پیچھے موڑ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار یہ میں اس situation میں اتنا پریشان دیکھیں تو ہم اپنے past میں دیکھیں تو ہم نے بہت ساری problems کو already solve کیا ہے تو tough times میں میرے دوست اپنے آپ سے یہ بات کرو کہ یہ جو سمائے ہے یہ گزر جائے گا کیونکہ کوئی بھی سمائے ٹکتا نہیں ہے آج کی آتھر نے بولا tough times never last but tough people do تو کوئی بھی جو problem ہے وہ permanent نہیں ہوتی ہر پہاڑ کا شکر ہوتا ہے اور ہر ایک جو کھائی ہے جو ویلی ہے اس کا lowest point ہوتا ہے اتحاس اٹھا کر دیکھو اگر آپ کو کوئی challenges آرہے ہیں تو اس کو solve کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اتحاس اٹھا کر دیکھو کہ یہ جو problem آپ کو آئی ہے جو relationship میں آرہی ہے business میں آرہی ہے finances میں آرہی ہے health کے point of view سے آرہی ہے کیا یہ صرف آپ کو آرہی ہے یا کسی اور انسان کو بھی یہ problem آئی تھی تو اگر ہم تھوڑا سا اتحاس اٹھا کے دیکھیں گے تو پہلے تو یہ پائیں گے کہ ہم ہر بڑی problem ہے لیکن وہ چوہوں کو مارنے کے لیے جو دوائی بنتی ہے جو mats بنتی ہیں جو بہت سارے equipments بنتے ہیں ان کو چلانے والی company کئی لوگوں کو روز گار دیتی ہیں تو چوہے کی جو ایک problem تیار ہوئی اس problem کے لیے کئی لوگوں کو opportunity ملی اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ایک problem ہے لیکن کسی ڈاکٹر کے لیے وہ ایک opportunity ہو سکتی ہے تو ایک problem جو ہے وہ ایک coin کی طرح ہوتی ہے اس کے دو sides ہوتے ہیں heads and tails every coin has two sides ٹھیک اس طرح مجھے problem ہے وہ problem بھی ہے اور opportunity بھی ہے لیکن مدہ یہاں پر یہ ہے کہ اپنے لیے ہی opportunity کو ڈھون سکتے ہیں تلاش سکتے ہیں کہ کیا یہ جو بیماری آئی ہے اس سے میں بیمار ہوا ہوں کیا یہ میرے لیے بھی ایک opportunity ہے کیا یہ مجھے بھی free time دے رہی ہے کیا اپنے ساتھ بتانے کا موقع دے رہی ہے کیا یہ میرے ہی اندر کچھ anti bodies کو strong کر رہی ہے develop کر رہی یا مجھے strength دے رہی ہے اور last میں آخر کچھ بہت خوبصورت points دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی problems کو نہیں سلجھا پاتے ان چیزوں کو بہت ضروری ہے سمجھنا ان کو سب سے پہلی بات آخر یہ بولتے ہیں کہ وہ اپنی problems کو اتنا seriously نہیں لیتے تو پہلا بات آخر اس میں بولتے ہیں کہ don't underestimate کسی بھی problem کو چھوٹا سمجھ کبھی بھی نہیں کرنا چاہی کبھی بھی نہیں ہر کوئی چیز ہر کوئی problem ہر آپ ignore کرتے ہو تو یہ کائنات کا کسور نہیں ہے اس نے آپ کو پہلے سے want کیا تھا لیکن ہم اسے underestimate کرتے ہیں بڑی چھوٹی سی سمجھتے ہیں اور ہم اس کو seriously نہیں لیتے تو never underestimate any sign and any problem next author بولتے ہیں don't exaggerate کئی لوگ problems کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے imaginations میں سوچ جاتے ہیں جس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں جو fear ہم imagine کر لیتے ہیں وہ actual میں صرف 3 پرتشت ہی زندگی میں ہوتا 97% things are imaginary صرف دماغ ان کو سوچ رہا ہوتا اور سوچ سوچ کے ہم اور اس زیادہ frequency کو اور زیادہ connect کرتے جاتے ہیں تو don't exaggerate کسی بھی problem کا رائی کا پہاڑ مد بناو کبھی next رابرٹس کلر بولتے ہیں کہ don't wait اس بات کی wait مت کرو کہ کوئی اور آئے گا اور وہ میری problem کو solve کرے گا وہ time and energy دونوں کی wastage ہے وہ آنے والی جو opportunity آپ کو مل سکتی ہے ہم اسے miss کر جائیں گے اگر ہم کسی اور کی wait کرتے رہیں گے کوئی تو ہوگا مسیحہ جوا کر کے اب میری مدد کرے گا وہ جہاں پر بھی بیٹھا ہے وہ energy آپ کو ہی دیکھ پڑے گا next author بولتے ہیں کہ ان problems میں never aggravate problem کو کبھی بھی گمبھیر مت بنا negative emotions کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو تہی لوگوں کو self pity میں مزا آنے لگتا خود پہ ترست کھانے کی عادت develop ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے mind کو بچپن میں جب اس پر ترست کھا جاتا تھا جب ہم ایک بہت چھوٹے بچے تھے گرے اور پوری attention ملتی تھی آس پاس کی سب کی بخار ہوا تو میرے parents جو ہیں guardians جو ہیں وہ سب ہمارے ہی کرنا چاہتا ہے اور جب وہ attention نہیں مل رہی ہوتی تو mind خود ہی خود پر ترس کھانے لگتا ہے self pity تو یہ جو negative emotions ہیں ان کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی مت ہونے تو aggravate مت کرو جس سے ہم خود پر ہی ترس کھائیں میرے ساتھ ہی only one بہت سے ایسے لوگ ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو روئے نہیں ہیں بیٹھ کر کے رونا نہیں رویا وہ اٹھے جاگے اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا decision لیا ہے اس time پر self pity جھوڑ کر یہ decide کرو کی کیسے میں اس تھی کو بدل سکتا ہوں response صرف ہمارے ہاتھ میں اور کچھ نہیں last میں author illuminate کرنے کو بولتے ہیں تھوڑے روشنی ڈالنے کو بولتے ہیں ان سوی problems پر اس کے لیے وہ ایک formula دیتے ہیں جس کو IPDE formula بولتے ہیں کہ سمسیہ کو سمسیہ ملی ہے نہیں دوسرا predict کرو کی کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بجائے کی اپنے اوپر ترس کھانے کی میرے ساتھ ایسا identify کرنے کی ضرور تیسرا decide کرنا ہے کی کتنے options ہیں پرابلم کو solve کرنے کے لئے جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ آپ اکٹھا کرنا تھا تو اس کے لئے 10 options لکھے کئی سارے options لکھے تو آپ بھی لکھو کیا 1 million لوگ مل جائیں گے ایک اکر روپیہ دینے والے اپنے دس options لکھو اگر میں پیسے زیادہ نہیں کما پا رہا ہوں تو کیسے میں اپنی income کو بڑھا سکتا ہوں کیا وہ 10 options ہیں تو آپ وہ 10 options لکھو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ up and down لگا رہے گا کیونکہ یہ ups and downs ہماری internal self کو ہماری soul کو fuel دیتے ہیں learnings دیتے ہیں lesson دیتے ہیں اور اگر یہ downfalls نہیں آئیں گے اگر یہ tough time نہیں آئے گا تو ہم زندگی میں کبھی بھی کچھ نیا نہیں سیکھیں گے ایک کوئلے میں اور ایک ہیرے میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ ہیرہ pressure جھیل گیا تھا میرے دوست اس پریشر کو جھیلو یہ کوئی زندگی کا انت نہیں ایک نئی بی 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 موسیقی موسیقی